اسلام علیکم ویڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہو ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکڑ ناکہ کے ایک اور لیٹسٹ اپیسوڈ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جو سی پی ایل میں ہمارے پلیئرز کھیل رہے ہیں پاکستان کے ان کے حوالے سے کل جو میچز ہوئے ان میں ہمارے بڑے سٹارٹ شوئے ملک محمد حفیظ محمد عامر اور حیدر علی کے علاوہ آزم ہان ان ایکشن دکھائے دیئے ان میں سے کون کون سے کھلاری نے پرفارمنس دی جو سی پی ایل کا تیسرا روز تھا اس میں اس حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کے نئے ہیڈ کوچ اور بیٹنگ کوچ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی انڈی فلاور کے حوالے سے اس حوالے سے بھی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ سامنے آگئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند آئی تو اسے لائک ضرور کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کرو وہ آپ تک اسی طرح جلدہ جلد پونٹی رہے تو سب سے پہلے ہم سی پی ایل میں اپنے پلیئرز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم محمد حفیظ سے شروع کرتے ہیں جنہوں نے گیانا امیزون وارئیرز کے لیے کھیلتے ہوئے جو ہے بیٹنگ میں جہاں باقی پلیئرز ان کے اس طرح کی کرکت کی نہ دکھا پائے وہ چھٹے نمبر پر آئے اور انہوں نے تھرٹی ایٹ رنز کیننز کھیلی اور تھرٹی ون بال فیس کیے یہاں پر اگر آپ بات کریں تو زیادہ تار بیٹس میں جو ہے اتنے بڑے سٹرائک ڈیٹ سے نہیں کھیل پا رہے کیونکہ پچیز کچھیں اس طرح کی ہیں کہ وہاں آپ کا کھل کا رنز نہیں بنا سکتے وہیں شروع ملک جو ہیں وہ فیل ہوئے ایک مرتبہ پھر بارہ گیندو پارے انہوں نے پانچ رنز ہی صرف بنائے اور آؤٹ ہو گئے لیکن محمد حفیظ یہاں پر باولنگ میں کافی اچھی کارگردگی دکھانے میں کامیاب ہوئے بیٹنگ کی طرح محمد حفیظ نے جو ہے چار اوورس کرائے اور اٹھارہ رنز دیئے جو میں ہمیشہ ہی کہتے ہیں وہ آ رہا ہوں کہ محمد حفیظ کی یہ باولنگ جو ہے وہ پاکستان کے لئے ورلڈ کپ میں کافی کروشل ہوگی آپ لوگوں نے بس یہی دعا کرنی ہے کہ محمد حفیظ پر کوئی کسی قسم کا آپ ورلڈ کپ سے قبل کوئی بین نہ لگ جائے باولنگ پر کیونکہ ہمیشہ ہی حفیظ کے باولنگ ایکشن پر بین لگتا آیا ہے تو ہمیں ڈر ہے کہ ہی ورلڈ کپ میں محمد حفیظ جو ہے وہ ہمیں ایکشن میں دکھائی نہ دیں اپنے باولنگ بین کی وجہ سے اس کے بعد ہیدر لیلی جو ہیں انہوں نے سات رنز بنائے اور اٹھ ہو گئے کوئی اچھی کرگتگی نہیں دکھا پائے پہلے میچ میں تو کافی اچھے باری کھیلی تھی انہوں نے پینتالیس سنزہ سکور کیے تھے اس کے بعد ابھی تک کچھ حاصل کرتگی نہیں دکھا پائے کرگتگی نہیں دکھا پائے اس کے بعد آزم ہان کی اگر بات کے تو آزم ہان بھی اس میچ میں کچھ اچھی کرگتگی نہیں دکھا پائے تیرہ رنز بنائے سترہ گندو کا سامنا کیا اور یہاں پر بالز جو ہیں انہوں نے زیادہ کھیلے اور رنز کم بناتے ہوئے ہمیں نظر آئے میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر بیٹنگ کرنا کافی مشکل ہے تھوڑے ہی پلیئرز ہیں جو کچھ بالز زیادہ کھیلتے ہیں اور رنز بناتے ہیں زیادہ پلیئرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بیٹنگ کرنا مشکل ہو رہی ہے ان کے لیے چاہے وہ پاور ہیٹرز ہوں یا نہ ہوں ان کے لیے بیٹنگ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو ر میچ میں کافی زیادہ آپ کی ٹیم کو نقصان پر جا سکتی ہیں اس کے علاوہ محمد آمیر کی بات کرے تو وہ اس وقت چھائے ہوئے ہیں سی پی آل میں محمد آمیر جو ہے لیڈنگ ویکر ٹیکر بن چکے ہیں چھے ویکر سلے چکے ہیں پچھلے میچ میں تین کھلائروں کو اٹ کیا پہلے میچ میں ایک کھلائروں کو اٹ کیا اور اس میچ میں دو کھلائروں کو اٹ کیا اور چار آورز میں تیز رنز دیئے رنز بھی بہت کام دے رہے ہیں ایک میچ میں شاید اکیس رنز دیئے تھے ایک میچ میں شاید بیس رنز دیئے اور یہ میچ جو ہوا اس میں تیز رنز دیئے اور دو کھلائروں کو اٹ کیا اور کافی زبردست بالنگ کرتے ہوئے نظر ہے پچھلے دو میچز انفرچنیٹلی ان کی ٹیم ہار گئی تھی لیکن رات کا میچ جو ہے بابوداز آمیر کی شاندار بالنگ کی بدولت جو ہے جتنے میں کامیاب ہو گئی ہے اب پاکستان کے ہیڈ کوچ اور بیٹنگ کوچ کے حوالے سے جو خبریں نکل کر آ رہی تھی اس پر آپ کو بتائیں تو احسان مانی جو ہے وہ اس پر لگ گئے ہوئے تھے پہلے سے ہی کہ وہ مصبا گھاک کو ہٹانا چاہ رہے تھے انگلینڈ سیریس جو ہوئی تھی وہاں پر بوڑی کارکردگی کے بعد پاکستان کرکٹ بور جو ہے وہ مائنٹ بنا چکا تھا کہ اب نیا کوچ لائے جائے گا اسی سلسلے میں وہ انڈی فلاور سے رابطے میں تھے اور انڈی فلاور سے اب جو ہے بات آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے جس پر انڈی فلاور سے ہمیں پتہ چلا ہے اور کرکٹ پاکستان پر جو ہے یہ خبر نشر ہوئی ہے اور ہم تک پہنچ رہی ہے کہ جو انڈی فلاور ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے اور وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ یا پھر کسی بھی قسم کی کوچنگ نہیں کرنا چاہتے انٹرنیشنل ٹیمز کی انہیں یہ نہیں کہا کہ وہ صرف پاکستان کی کوچنگ نہیں کرنا چاہتے وہ ایک کار ہے کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کی کوچنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ فرانچائز کرکٹ میں ہیں جو ہے زیادہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں جس میں سی پی ایل میں بھی وہ ایک ٹیم کے ساتھ ہیں اور پی ایس ایل میں بھی اسی طرح ٹی ٹین لیگ میں بھی آئی پی ایل میں بھی اور دی ہنڈرٹ لیگ میں بھی تو اس طرح سے پان چھے لیگ جو ہیں وہ آر ریڈی ان کے ساتھ مائدے میں ہیں تو اس لیے جو انڈی فلاور ہیں انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے جو کوچنگ کا عوضہ ہے وہ نہیں لینے والے احسان مانی کیونکہ کافی عرصے سے اس پر کام کر رہے تھے وہ رمیز راجہ کے بھی یہ فیورٹ تھے انڈی فلاور تو ان سے رابطہ اب تیز کیا گیا جس پر اب انہوں نے انکار کر دیا جس سے اب صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مصباح الحق جو ہیں وہ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی کوچنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے البتہ پاکستان کا نیا کو جو ہے وہ ورلڈ کپ کے بعد ضرور آئے گا یہ میں آپ لوگوں کو گرنٹی دے رہے ہوں کیونکہ مصباح الحق کے ساتھ یہ پاکستان ٹیم جو ہے کچھ اچھی کارگردگی نہیں دکھائے گی اگر اچھی کارگردگی سے ہمیں فائنلز تاک پہنچ بھی جاتے ہیں یا فائنلز تاک پہنچ بھی جاتے ہیں تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ مصباح الحق کو کوئی ایکسٹینشن ملے گی رمیز راجہ جو ہے ان کو لازمی چینج کریں گے اور تبدیلی ضرور کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پیس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں آپ تاکہ کسی تار جاندہ جان پہنچ چیئے رہے ہیں مزید اگر ہم بات کریں مصباح الحق کے اودے کے حوالے سے تو مصباح الحق کو اب ہٹانا اس لئے بھی مشکل ہو چکا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اب جو ہے نو یا دس کو جو ہے پاکستان کا سکوارڈ آناؤنس ہونا اس کے بعد تیرہ تاریخ کو جو ہمارے نئے چیئر مہنے ہیں انہوں نے حلف اٹھانا ہے رمیز زاجان نے تو اس کے بعد جو ہے دس تاریخ کو یا یارہ تاریخ کو میرے حال میں نیوزی لینڈ پاکستان پہنچ جائے گی اور سترہ تاریخ کو شاید پہلا میچ بھی ہے جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اس کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب مصباح الحق کو اٹایا جائے گا ورلڈ کپ سے قبل کیونکہ نیوزی لینڈ ٹور سے قبل آپ کو نئے ہیڈ کوچ کی پھر ضرورت ہوگی تو اتنی جلدی آپ نئے ہیڈ کوچ کو مینج نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ اگر دیکھیں انگلینڈ کی سیریز بھی ہے تو پھر فوراں ورلڈ کپ ہے ایک مہینہ آپ رہ گیا ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ نئے انٹرنیشنل کوچ کو نہیں ڈون سکتے اور پاکستان کے جو اب رمیز راجہ نئے چیرمنٹ بنے جا رہے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ نیا اگر کوچ لائیں گے تو فوراں کوچ لائیں گے پاکستانی کوچ وہ رکھنا نہیں چاہتے ہو چاہتے ہیں کہ ایک فوراں کوچ ہو جو ہماری کرکٹ کو آگے لے کر جائے اور ینگ سٹرز کو وہ ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں لانا چاہ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ رمیز راجہ چونکہ وہ آگے ان کی جو حال برداری کی تقریب ہے وہ آگے چلی گی ہے تیرہ تاریخ کو نو یا دست کو ہمارا سکوارڈ اناؤنس ہو جائے گا تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا رمیز راجہ جو ہے اپنے انپوٹ دے پائیں گے جو سکوارڈ اناؤنس ہوگا وائلڈ کپ کا اس میں کیونکہ بڑی جو حبر یہی ہے کہ وہ وائلڈ کپ کا جو سکوارڈ اناؤنس ہو چکا ہوگا اس کے بعد وہ ہمارے چیرمنٹ بنیں گے تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا چیرمنٹ کے حال برداری سے قبل وہ چیف سلیکٹر پر زور ڈال سکتے ہیں کہ وہ حفیظ یا شوہ ملک کو سکوارڈ کا حصہ نہ بنائیں مجھے تو یہی لائک رہا ہے کہ حفیظ تو جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے ملک کے جس طرح سے ابھی تک کی پرفارمس وہاں پر چل رہی ہے سی پی آن میں مجھے نہیں لائک رہا کہ ملک جو ہے وہ اپنے پاکستان کے وائلڈ کپ سکوارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا جو آپ کو ملی بھی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو اگر اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اللہ حافظ